بسم اللہ الرحمن الرحمن اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے یعنی جب پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا اقرأ بسم ربک اللہ ربک اللہ علم بن قلم علم الانسان ما لم يعلم آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے لکے پڑھے کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسری ضرائے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا بے شک انسان بڑا سرکش ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے اے مخاطب تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے اے مخاطب بلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے اب خاص بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اے مخاطب بلا یہ تو بتلا اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو اے مخاطب بلا یہ تو بتلا اگر وہ شخص ناحق دین کو جھٹلاتا ہو اور حق سے رگردانی کرتا ہو کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تغیان کو دیکھ رہا ہے ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ شخص بات نہ آئے گا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر جہنم کی طرف گسٹیں گے جس کی پیشانی خطا اور جھوٹ میں علودہ ہو چکی ہے سو یہ اپنے ہم جلسہ کے لوگوں کو بلا لیتے اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزق کے پیادوں کو بلا لیں گے اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر آپ اس کا کہنا نہ مانیں اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرنا چاہیے